امریکہ میں اڑان سیوہ ٹھپڑ گئی ہے سب ہی اڑانوں کو روک دیا گیا ہے تکنی کی خرابی کی وجہ سے اڑان سیوہ پر اثر پڑا ہے فیڈرل ایوییشن ایڈمنیسٹریشن یعنی کی فائے کے کمپیوٹر میں خرابی کے بعد سے اڑانوں پر اثر پڑا سب ہی ائرپورٹس پر ہزاروں پیسنجرز فسے ہیں سسٹم کو ریسٹور کرنے کی پریاست کیے جا رہے ہیں سسٹم کب تک ٹھیک ہو پائے گا اب اس بارے میں کچھ پتا نہیں ہے فائے نے بتایا کہ کچھ سسٹم کو ٹھیک کیا جا چکا ہے کچھ سسٹم کو چالو کر رہے ہیں فائے نے ایڈلائنز کو سبھی گھرے لوڑانوں کو سبہ نو بجے تک روکنے کا عدیش دیا فیڈرل ایوییشن ایڈمنیسٹریشن نے پشتی کی ہے کہ یونائیٹڈ سٹیٹ نوٹس ٹو ائر میشن سسٹم فیل ہو گیا ہے یہ سسٹم دیش بھر کے ہوای اڈلو پر ہوای مددوں اور انیس ودھاؤں میں دیری کے بارے میں پائلٹس اور انیقرمیوں کو سچید کرتا ہے بیمان کے اوڑان بھرنے سے پہلے اس کیا عویش شکتہ ہوتی ہے فائے اپنے نوٹس ٹو ائر میشن سسٹم کو بحال کرنے کے کام پر لگا ہے ایک پروکتہ نے کہا کہ فائے اپنے نوٹس ٹو ائر میشن سسٹم کو بحال کرنے کے لئے کام کر رہا ہے ہم جانچ کر رہے ہیں اور اب سسٹم کو پھر سے پاپیولیٹ کر رہے ہیں نیشنل ائر سپیس سسٹم میں آپریشنز پر بھاویت ہے وہیں اس ماملے میں لگاتار اپ ڈیٹ دیے جا رہے ہیں پریشان یاتری سوشل میڈیا پر لگاتار جواب مانگ رہے ہیں انہیں کافی دکتوں کا ساندھ کرنا پڑ رہا ہے جانکاری ملی ہے کہ 1200 فلائٹس دیری سے چل رہے ہیں جبکہ 93 کو کینسل کر دیا گیا ہے امریکہ میں اترنے والی اڑانوں پر بھی اس کا اثر دیکھا جا رہا ہے سسٹم فیل ہونے سے افرات افری کا محول ہو گیا ہے ویمانوں کو ابھی اڑان بھرنے کا نردیش دیا گیا ہے فاے نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کی فاے ابھی بھی نوٹس ٹو ائر مشن سسٹم کو پوری طرح سے بحال کرنے کے لئے کام کر رہا ہے کچھ فنکشنز لائن پر واپس آنے لگے ہیں جبکہ نیشنل ائر اسپیس سسٹم کے آپریشن سیمیت ہیں سودروں کی مانے تو فلائٹ آپریشن میں سائبر اٹیک کیا شنکہ ہے سمبھا ہے کہ فاے کے سسٹم کو حیک کیا گیا ہے ہماری اس خبر پر آپ کی کہہ رہے کامن سیکشن میں لکھ کر ضرور ہوتا ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں باقی دیش اور دنیا سے جوڑی تمام بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں ہمارا ڈیزیٹل چینل ٹی وی نین بھارت ورش ہمارا ڈیزیٹل چینل ٹی وی نین بھارت ورش